الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مخبا نہائیت رہن والا ہے پیارے بچو آج ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ کے بارے میں سنیں گے پڑھیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے سورہ احضاب آیت نمبر چالیس میں کہ آپ خاتن من نبیین ہیں یعنی اللہ کے آخری نبی ہیں اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدِ ماجد حضرت عبداللہ انتقال فرما چکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ میں لے گئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور دعائیں مانگی پوتا پیدا ہونے کی خوشی میں حضرت عبد المطلب نے اپنے خاندان کو خانہ کلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا یہ نام اس سے پہلے کسی بچے کا نہیں رکھا گیا تھا عرب کے رواج کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں حضرت حلیمہ صادیہ رضی اللہ عنہ کے پاس رہے حضرت حلیمہ صادیہ رضی اللہ عنہ بہت نیک خاتون تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ تھی دہاب کی خلی فضاء میں رہنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بہت اچھی ہو گئی جب آپ کی عمر چار برس کی ہوئی تو حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ لے آئیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے پاس رہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر چے برس کی تھی کہ آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بھی اللہ کو پیارے ہو گئے دادا کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروش کا ذمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے لے لیا اور ان کی شفقت کے سائے میں آف صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے چالیس سال کی عمر میں نبوت کا اعلان فرمایا اور لوگوں کو سمجھایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو ہمیشہ سکھ بولو اور دوسروں کے کام آؤ آف صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کی یتیموں و غریبوں اور محتاجوں کے ہمدرد تھے آف صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سے بدنا نہ لیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بڑے دشمن کو بھی معاف کر دیتے تھے قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم و ستم کی حد کر دی لیکن جب مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمام انسانوں کے لئے بہترین نمونہ ہے قرآن مجید میں بھی آتا ہے سورہ احضاب آیت نمبر 21 میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہیں تو نمونہ جو ہوتا ہے رول موڈل ہوتا ہے اس کو فالو کیا جاتا ہے اس کی پیروی کی جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تجارت کیسے کرنی ہے جب گیلی گندم تھی اس کو لیدہ کر دیا اس کا ریٹ کام لگایا یہ بھی بتایا کہ ملاوٹ نہیں کرنی جھوٹ نہیں بولنا وعدہ خلافی نہیں کرنی وعدہ ہمیشہ پورا کیا ہمدردی کی کسی کو گالی نہیں دی ہمیشہ شفقت فرمائی مزاق میں بھی جھوٹ نہیں بولا تو پیارے بچوں یہ کچھ سوالات ہیں تو یہ جو انفرمیشن ہے سیرت طیبہ میں یہ تو ہے کہ سوالوں کے جواب ہیں یہ یہاں پہ آپ ویڈیو روکیں ان کو کوپی پہ لکھیں سبق دوبارہ سے پڑھیں اور ان کے سوالوں کے جواب خود لکھیں آگے ان کے جواب آ رہے ہیں لیکن آپ نے یہاں پہ ویڈیو روک نہیں ہے یہ ان سوالوں کے جواب ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام کیا تھا تو یہ تو سارے انفرمیشن ہے آپ کو نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ رول موڈل تو پہلے خانے میں دیگی عبارت میں دوسرے خانے کی عبارت کے ساتھ درست طور پر ملائیں یہاں پہ بھی آپ ویڈیو روکیں ان سوالات کو اپنی کافی پہ نوٹ کریں اور اس کے بعد ان کے جواب دیکھیں یہ ان کے جواب ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قابلہ نبوت کا فرمایا یہ آپ اس میں میچ کی ہوئے ہیں اب اگلا سوال یہ ہے کہ مدرجہ زیل الفاظ میں سے خانی جگہ پور کریں تو یہاں پہ بھی آپ ایسے کریں کہ یہاں پہ ویڈیو روکیں اس کو شارٹ کو ابارت کو اپنی کافی پہ منتقل کریں خود سے ان کے جواب لکھیں اور پھر آگے جو ہے نا وہ ویڈیو چلائیں تو یہ ان کے جواب ہیں خالی جگہ کے جو اوپر بلوکس میں جو الفاظ دیئے گئے ہیں ان کی خالی جگہ پور کرنی ہے آپ نے پھر یہ مشکل الفاظ اور ان کے معنی ہے دیکھ بھال نگرانی برس سال کو کہتے ہیں محتاج ضرورت مند کو پربرش پالنا تو اللہ تعالی نے جو نبی بھیجے قرآن میں آتا ہے کہ بندوں کی ہدایت کے لئے بھیجے کہ لوگ اچھے کام کریں اور برے کاموں سے بچیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامتہ کے لئے بھیجا آپ کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالی نے قرآن بھی محفوظ کیا اور حدیث بھی ہمارے تک پہنچی تو اللہ تعالی نے ہر امت کے لئے ایک نبی بھیجا ہے کیونکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی ہیں آخری امت ہے ہم جس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو ہماری سمیتاری بہت زیادہ ہے کہ ہم خود بھی اچھے بنیں اور اپنے نبی کو فالو کریں اگر ہمارا جو عمال ہیں ہماری گواہی نہیں دیتے ہم اچھے کام نہیں کرتے تو اللہ تعالی ہمارے سے قیامت والے دن پوچھے گا اور دنیا میں تو ہم نے اپنا نام مسلمانوں کو ریجسٹر میں دج کروا لیا لیکن قیامت والے دن یہ خالی بھوکا ایمان نہیں چلے گا ہر کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر کرنا ہی اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہتر نمونہ ہونے کا مقصد یہ ہے تو سیرت طیبہ کے اوپر کوئی کتاب پڑھیں تاکہ آپ کو آپ کے نبی کی مشکلوں کا پتا چلے کیسے وہ طائف میں گئے اور کس طرح آس اللہ علیہ وسلم کے خون آلود ہو گئے پون لیکن ان لوگوں کے لئے بدعا نہیں مانگی علامہ اقبال کا شیر ہے کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و کلم تیرے ہیں تو پیارے بچو اگر ہم اللہ کے نبی کی ایک بات کو بھی پوائٹ کر لیں تو ہماری دین بھی سمر جائے دنیا بھی سمر جائے اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور کوئی سیرت پر کتاب ضرور پڑھیں